اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں رابی لشرا شامل کرتے ہیں بی ٹی وی ہیڈ لائنز کراچی میں تین بچوں کی ہلاکت کا معاملہ شوہر نے بیوی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی اہل محلہ کے بیانات کلمبن پولیس نے والدہ کو حراست ملے کر بچوں کی لاشیں باپ کے حوالے کر دی کراچی بلدیہ ٹاؤن مدینہ کولینی کے لاسی محلے میں پولیس کی بھاری نفری داخل رات گئے داخلی خارجی راستے سیل کرتے ہوئے گھر گھر تلاشی پانچ مشکوک افراد زیر حراست پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کے وار جاری مزید 58 مریض جاوہا گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4584 نئے مریض ریپورٹ وائرس کے شکار کی شراط 10.96 فیصد تک پہنچ گئی ویساکی کے میلے میں شرکت کے لیے سکھ یاتری آج پاکستان پہنچیں گے یاتری صبح وہگا بوٹر کے راستے پیدل پاکستانی سرحد میں داخل ہوں گے مدروکہ وقف املاک بوٹ کے حکام اور پاکستان سکھ گردوارہ پر بندھا کمیٹی میمبران یاتریوں کا استقبال کریں گے پیپس پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی جلاس میں پیڈی ایم سے الہدگی پر حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا پارٹی کے بڑے آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے سی سی کے متعدد ارکان نے پیڈی ایم کو فوری طور پر چھوڑنے کی مخلفت کر دی ارکان کا کہنا تھا کہ پیڈی ایم پیپس پارٹی نے برائی ہے پھر کیوں پیپس پارٹی سے چھوڑے جو پیڈی ایم توڑنا چاہتے ہیں انہیں بے رکاب کیا جائے جس کو پیڈی ایم چھوڑنی ہے شوک سے چھوڑے پاکستان ڈیموکریٹیف مومنٹ کے مرکزی ڈپٹی سیکیٹری اطلاعات اور سابق سینٹر حافظ حمدللہ کہتے ہیں جے یو آئی ایف اید کے بعد حکومت مخالف تحریک شروع کرے گی پیڈی ایم سے الگ ہونے والوں کو الویدہ کہتے ہیں چرمیت علماء اسلام اکیلے ہی حکومت کو گھر بیٹھ سکتی ہے پیڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے وفاقی وزیر فواد چہدری کا پیپس پارٹی کی سی ای سی کے جلاس پر رد عمل سامنے آ گیا وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں پیڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے پیپس پارٹی اور نو لیگ اپنے اپنے راستے پر چلیں گی اپوزیشن کو متعدد بار اسلاحات کی دعوت دے چکے ہیں صفوں کی سیاست کا دور گزر چکا ہے سابق وزیر آزم یوسیر پرزا گلانی نے پیپس پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے جلاس میں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے مستعفی ہونے کی پیشکش کر دی کہا عہدہ معنی نہیں رکھتا پارٹی سمجھتی ہیں تو مستعفی ہونے کو تیار ہوں اجلاس میں شامل شرکہ نے پیپی رہنما کی پیشکش کو مسترد کر دی کہا پارٹی ساتھ کھڑی ہے مستعفی ہونے کی ضرورت نہیں وفاقی کابینہ میں ممکنہ رد و بدل کے لیے مشاورت کا عمل تیز وفاقی وزیرات اطلاعات کا کلمدان تفدیل کرنے کا فیصلہ سینٹر شبلی فرات نے دوبارہ سینٹر بننے کے بعد سے وفاقی وزیر کا حلف نہیں اٹھایا وفاقی وزیر اطلاعات کا کلمدان فواد چودری کو دیے جانے کا امکان کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا وزیر اعظم کو غریبوں کا حیال عمران خان نے احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا دائرہ مزید تین شہروں میں پھیلا دیا کہتے ہیں کرزوں میں جکڑے ہوئے ہیں غریبوں کی مدد کریں گے تو ملک پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی وزیر اعظم عمران خان کا ورچوال افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مستحق اور پسماندہ طبقہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھائے گا رمضان المبارک سے قبل زخیر اندوز بے لغام ہو چکے ہیں حکومت فوری نوٹس لے کے بی جی کے وائس پریزیڈنٹ فراز الرحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے مہنگائی اسمان سے باتیں کر رہی ہے ہر سال حکومت کی جانب سے عربوں روپے کے رمضان پیکج کا اعلان تو کر دیا جاتا ہے مگر اس کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچتا امریکہ میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کے بعد حالات میں بہتری آنے لگی کونی آئس لینڈ کے امیوزمنٹ پارک کو 18 ماہ بعد کھول دیا گیا بچوں اور بڑوں کی بڑی تعداد رولر کوسٹر اور دیگر جھونوں سے لطف اندوس ہونے کے لیے امیوزمنٹ پارک موج گئی کرونا ایس اوپیس کے تحت پارک میں صرف 33 فیصد افراد کو گھومنے کی اجازت دی گئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی فور شیہ مسنگ پرسنز کی حمایت میں دیا گیا دھڑنا گیاروے روز بھی جاری کراچی سمیت اسلامباد لاہور اور ملتان میں بھی کراچی کے دھڑنے کے شرکہ سے اظہار یکجہتی کے لیے دھڑنے دی گئے ایس اجازی دھڑنے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے موجود اور شدید نارے بازی بھی کی اور ایونجرز کے دیوانے ہو جائیں ایک بار پھر سے تیار ڈسنی لینڈ کیلیفارنیا میں سچ گیا ہے ایونجرز کیمپس نئے بنائے جانے والے ایونجرز کیمپس میں گارڈین آف دی گلیکسی رائٹ پائزر مین اٹریکشن اور ڈاکٹر سٹرینج ایریا سیاہوں کی بھرپور توجہ کا مرکز ہوگا ڈسنی لینڈ کو ایک سال بعد 30 اپریل کو دوبارہ کھول دیا جائے گا کرونا کی وجہ سے صرف 15 فیصد سیاہوں کو داخلے کی اجازت ہوگی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج btv.pk فالو کیجئے ہمیں انسٹرگرام پہ btv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بادر ٹیلیویجن نیٹ ورک